جنگ عظیم اول میں مشرق وسطہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرنے والے برطانوی فوجی افسر اور جاسوس تھامس ایڈورڈ لارنس کے بریز زغیر میں سازشی کردار کو بے نکاب کرنے کے لیے اجوکہ تھییٹر کی طرف سے لارنس ان لاہور کے نام سے باغی جنہ لاہور کے قائد آزم لائبری میں دلچسپ ٹراما پیش کیا گیا منفرد موضوع پر مبنی تھییٹر پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے شرطت کی ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر شاہد ندیم کا ڈرامے کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ اس خطے کے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں لاورس آف ایرابیا ایک بڑا مشہور ایک فیبل کیریکٹر ہے جس کی اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے جس نے میڈل ایسٹ میں اس کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس میں بڑا رول پلے کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا پاکستان جو زمانے میں یونائٹیڈ ہندوستان تھا اس میں بھی اس کی کچھ سرگرمیاں تھیں جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تو وہ ہم نے اس کو کچھ ریسرچ کیا اور اس زمانے میں جو رول پلے کیا بریٹیش اور ویسٹرن پاورز نے ریسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان کو کشمیر کو افغانستان کو میڈل ایسٹ کو اس کو ہم نے ڈرامائی شکل میں پیش کیا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرائے جائے کہ اس خطے کے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں جس کا ثبوت افغانستان کشمیر پلسٹین میں ہونے والی صورتحال ہے سٹیج ڈرامے میں لارنس کے مرکزی کردار ادا کرنے والے فنکار کا کہنا تھا کہ تھامس ایڈورڈ لارنس کو تاریخ میں ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے یہ کردار جو ہے لارنس کا اس کو انگریزوں نے اور ہالی ووڈ نے جس کا بنا کر پیش کیا ہے یہ حقیقت میں ایسا ارگز نہیں تھا اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے منفرد موضوع پر مبنی سٹیج ڈرامے کو شائقین نے خوب پسند کیا اور داد دی دراما منتظمین کا کہنا تھا کہ عوام کی دلچسپی اور پذیر آئی ملنے پر اس کو بڑے پیمانے پر نمائش کے لیے پیش کریں گے آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پیکے ڈاٹ نیٹ